سلام علیکم جواسکرپٹ شرپن کارٹ ٹیٹوریل نمبر ٹری میں آپ کو خوش آمد عید کرتا ہوں آج اس لاسٹرم جب ہم لوگ نے سیکنڈ لیکچر کا انڈ کیا تھا تو میں بتا رہا تھا کہ ہم لوگ اریز کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں اور بیسیکلی اریز ہوتی کیا ہیں یعنی مینز ہم لوگ ڈیکلیئر کیسے کر سکتے ہیں اریز کو ٹھیک ہو گیا اور اریز کو ڈیکلیئر کرنے کے بعد اریز کے ایک ایک پارٹ کو ہم لوگ ڈیفائن کریں گے سب سے پہلے تو سٹوڈنٹ نیو آری اینڈ فار ٹھیک ہو گیا اب سٹوڈنٹ کیا ہے سٹوڈنٹ اسٹا نیم آف دی آری اینڈ ایکوال اسٹا اپریٹر اسائنمیٹ اپریٹر مینز ہم سٹوڈنٹس کو اریز اسائن کر رہی ہیں جس کی لینٹھ ہے فار اب ہم لوگ نے یہاں پہ کیا کیا ہے ہم لوگ نے جس یہاں پہ ایک ایری ڈیکلیئر کی ہے جس کا نام ہے سٹوڈنٹ اور اس کی لینٹھ ہے فار ٹھیک ہو گیا ہم لوگ نے کیا کیا کہ ہم لوگ نے سٹوڈنٹس لکھا اس کے بعد نیو آری کیا اور اس کے بعد اس کو چار کی ویلیو آسائن کر دی مینز ہم لوگ نے سٹوڈنٹ ویریول ڈیکلیئر کیا اس کو آری کی اور اس کے اندر اس کی length define کی جو کہ for ہے اب ہم لوگ next دیکھے گئے کہ ہم لوگ arrays کو کیسے define کر سکتے ہیں اس کے دو methods ہیں basically ہم لوگ دو طریقوں سے arrays کو define کر سکتے ہیں سب سے پہلا method سب سے پہلے تو ہم لوگ without length the without یعنی کہ length ہم لوگ arrays کو define کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے اس کے لیے ہم لوگ name is equal item number one item number two item number three and so and so forth اس کی example war cars جو کہ میں نے لکھا ہے variable car یعنی کہ variable بنایا ہے car کے نام سے اور اس کے بعد اس کو array assigned کی میں نے ٹھیک ہو گیا جس کے اندر میں نے سیب لکھتی ہے ولو لکھتی ہے and bmw لکھتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ cars کے نام میں نے لکھتی ہے تین یہ basically میں نے length define اس کے اندر نہیں کی میں نے جس کیا کیا کہ ایک variable بنایا ہے اس کو array یعنی کہ assign کی اور اس کے بعد اس کے بعد اس کو values assign کر دیں ٹھیک ہو گیا آگے next آگے next میں جو second method ہے اس کے اندر ہم لوگ سب سے پہلے arrays کی length define کریں گے اور اس کے بعد separately ان کو کیا دیں گے values دیں گے ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے میں نے ایک variable declare کیا بے کے نام سے پھر اس کے بعد اس کو ایک array assign کی with length to okay پھر اس کے بعد میں نے علیہ دہ علیہ دہ یعنی کہ separately میں نے ان کو values assign کر دیں یعنی کہ b parentheses zero is equal to four and brackets is equal to bar ٹھیک ہو گیا میں نے دو ایک array define کی i have to find the array and assign that to b and after that declare that uh declare the values separately okay and next اب دیکھیں اب last time ہم لوگ نے object کی بات کی تھی اب object ہوتا کیا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو fruit ہے ایک stall ہے fruit stall ہے اب اس کے اندر جو fruit stall ہے وہ آپ کا object ہو گیا جیسے کہ یہاں پہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ یار car کا object بنا کے دکھاؤ مجھے آپ کیا کرو گے car جو لکھو گے وہ آپ کا object بن گیا آگے اس کے instances بن جائیں گے means کہ وہ car جو ہے وہ ایک bmw ہو جائے گی ایک volvo ہو جائے گی اور ایک gli ہو جائے گی ایک مہران ہو جائے گی ایک cultus ہو جائے گی and so on so forth یہ آپ کے instances بن گے ٹھیک ہو گیا جیسے ہم لوگ previously move کریں تو اس example کے در دیکھیں میں نے b جو ہے وہ بنا دیا object اب اس کے instances بنائے b0 b1 b2 b3 b4 and so on so forth ٹھیک ہو گیا آگے next move کریں تو ہم لوگ دیکھیں اب all instances جتنے بھی instances ہیں وہ اپنے آپ میں objects ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اگر آپ دیکھیں اگر آپ میں ایک cultus car ہے اس کو اگر separately میں define کروں گا تو وہ ایک اپنا object ہے ٹھیک ہو گیا اگر میں مہران کار جیسے میں نے یہاں پہ پیچھے define کی تھی اس کے اندر speak کے اندر تو اگر اب میں اس کو الائدہ سے separately define کروں گا تو وہ خود میں ایک object ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر یعنی کہ cultures کو میں define کروں گا تو وہ خود میں ایک object ہے اسی طرح میں نے اگر bmw کو define کی ہے تو خود میں ایک object ہو گئی ٹھیک ہو گیا اسی طرح all instances of an object are all instances of an object are objects themselves ٹھیک ہو گیا آگے next properties values those instances may different اب دیکھیں ہر جو جتنی بھی ہم لوگ instances منائیں گے ان کی properties کی جو ہوں گی وہ سب کی ڈیفرنٹ ہوں گی جیسے for example اگر مہران لے لی ہم لوگ تو میں نے کیا کون سے چار objects بنائی تھی مہران cultures pmw involved ھیک ہو گیا اب ان چاروں کی جو properties وہ ڈیفرنٹ ہیں آپ دیکھیں مہران کی length کم ہے لیکن cultures کی length زیادہ ہے BMW جو ہے اس کی length زیادہ ہے okay اور glai اس کی length زیادہ ہے اس کی height زیادہ ہے اور اس کی ویڈز زیادہ ہے ٹھیک ہو گیا ہر instances کی جو ہے وہ properties الیدہ الیدہ ہوں گی ٹھیک ہو گیا اسی طرح جیسے کہ آپ جیسے ہم نے last time example بکس کی ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں بکس دیکھیں کچھ بکس ہوتی ہیں بڑی جتن کی ویڈز زیادہ ہوتی ہیں تو اب اس کی جو ہوگی ویڈز ہوگی زیادہ ہوگی means اس کی property ایک الازہ ہوگی اب اگر ہم لوگ ایک اور بک کی بات کریں تو اس کی ہو سکتا ہے ویڈز کم ہو ٹھیک ہو گیا تو یہ کیا ہوگی اس کی property ہوگی اور وہ کیا ہوگی different ہوگی اگر ہم اس کو compare کریں with the last one ٹھیک ہو گیا آگے next move کرتے ہیں تو آگے اب دیکھیں میں نے ایک student جو کہ array کو define کیا students is equal to new is equal to array and is equal to length for اب میں نے کیا کیا کہ ایک student کو جو ہے array کی array بنا دی اور اس کے اندر اس کو length pass کر دی چارٹ ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں اب ایک چیز یاد رکھیں جو آپ کی یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی languages ہیں یعنی کہ c ہے c پلس پلس ہے java ہے javascript ہے اس کی جو indexing ہے یعنی کہ جو arrays کی indexing ہے وہ ہمیشہ zero سے start ہوتی ہے آپ اس کو one سے start نہیں کر سکتے آپ ہمیشہ zero سے start کریں گے جیسے کہ میں نے پہلے لیکچر میں آپ کو define کیا تھا کہ جو index ہوتا ہے وہ ہمیشہ zero سے define ہوتا ہے یعنی کہ zero سے start ہوتا ہے آگے اب دیکھیں جتنی بھی arrays ہیں یعنی کہ جو آپ کی javascript کی arrays ہیں یا اس کے علاوہ جتنی بھی arrays ہیں وہ ساری heterogeneous ہے heterogeneous means آپ اس کو پاس کر سکتے ہو آپ یہ نہیں کر سکتے وہ homogenous نہیں ہیں یعنی کہ آپ اس کو ایک ہی data type کی جو ہیں وہ values پاس نہیں کر سکتے means آپ کہیں پہ floating point numbers بھی use کر سکتے ہیں کہیں پہ آپ strings بھی use کر سکتے ہیں کہیں پہ آپ integers بھی use کر سکتے ہیں کہیں پہ آپ boolean values بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا means ساری کی ساری جو arrays ہیں وہ heterogeneous ہیں means کہ ساری کی ساری جو arrays ہیں جتنی بھی arrays ہیں وہ heterogeneous ہیں اور ان کو ہم different values جو ہیں وہ پاس کر سکتے ہیں آگے next move کرتے ہیں آئے دیکھیں the length of the property of array اب دیکھیں اب ہم اس کی جو ہم نے پہلے تو define ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ ہم کسی بھی arrays کی جو length ہے وہ نکال سکتے ہیں وہ کیسے نکال سکتے ہیں ہم آگے اس لیکچر میں دیکھیں گے اب دیکھیں d is equal to new array 5 میں نے کیا کیا کہ ایک array جو ہے اس کو ایک array بنائی جس کی length تھی پانچ ہم نے کیا کر دی assign اس کو variable d کو assign کر دی ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں میں لکھنا چاہتا ہوں اس کی length کتنی ہے اب میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کی length کتنی ہے ٹھیک ہو گیا اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک ہزار کی جو ہے وہ value دے دیتے ہو آپ array کو لیکن آپ اس کے اندر جو ہیں وہ یعنی کہ آپ just رکھتے ہو 10,000 کہہ لیں sorry 1,000 آپ نے array define کی length کی اور آپ just 900 values پاس کرتے ہیں تو اب جب length کو define کریں گے ہم لوگ جب ہم لوگ length کو لکھیں گے وہ 900 values ہی show کروائے گا میں وہ 900 ہی length دے گا کیونکہ اس کے اندر length ہی 900 ہے آپ اس کو values ہی 900 پاس کریں گے اس وقت 900 دے گا ٹھیک ہو گیا اب اس کو define کرنے کا طریقہ یہ ہے جو length ہم اس کو کس طرح نکال سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ document.right لکھیں آگے d.length لکھ دیں آپ اس کا یعنی کہ instance کا یا object کا نام لکھیں dot لگائیں اور آگے length لکھ دیں تو آپ کی length بتا جائے گا یہ آپ کی length کتنی ہے ٹھیک ہو گیا آگے next آگے دیکھیں the length property of the arrays آپ دیکھیں ہم لوگ جب values ڈسپلے کریں گے اپنے براؤزر پہ تو ہم لوگ اس کو یعنی کہ far loop کے through یا کسی بھی loop کے through کریں تو ہم لوگ اس پہ جو condition لگائیں گے وہ یہ لگائیں گے x is less than x.length ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں میں نے اوپر array ایک define کی ہے جس کی length ہے 10 جس کو میں نے variable دی ہے x ٹھیک ہو گیا اب اگر میں far loop کے اندر x is equal to zero x is less than 10 لکھتا ہوں تو تب بھی ٹھیک ہے لیکن سب سے جو best method ہے اس کا لکھنے کا وہ یہ ہے یہ ہے کہ آپ لکھتے ہیں x star x is less than x.length اب آپ کو کئی دفعہ نہیں علم تو coding ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ اوپر کہیں array define کر دیتے ہو اور آپ بھول جاتے ہو کہ آپ نے array کتنی define کی تھی یعنی کہ array کتنی length کی تھی آپ نیچے آؤ نیچے اگر جس لکھتو array کنال لکھو اور x.length لکھتو تو وہ آپ کو اتنی ہی value یعنی کہ اتنی ہی value دے گا جو آپ نے جس array کی length define کی تھی ٹھیک ہو گیا آگے آگے دیکھیں ہم لوگ میں نے last time بات کی تھی کہ ہم لوگ اس کو sort کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ sort کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کو تو ہم لوگ کیسے sort کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں ہم لوگ نے ایک variable بنایا x جس کو ہم لوگ نے value pass کی 4 کے نام سے یعنی کہ sorry values کہہ رہا ہوں جس کی length ہم نے رکھی 4 اور ہم نے اس کو value pass کی 0 کو وسیم کر دیا 1 کو وقار کر دیا ٹھیک ہم